اب آئیے حاضرین کہ قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا یہ ایمان کا جذبہ یہ عشق رسول ہر کسی کو نہیں ملتا ہے یہ کسی کسی کے حصے میں آتا ہے کیونکہ یہ عشق رسول عبراہیم اللہ کے حصے میں آیا نمرود کے حصے میں نہیں آیا یہ اشتے رسول نوح علیہ السلام کے حصے میں آیا ان کی بیوی کے حصے میں نہیں آیا یہ اشتے رسول یہ اشتے رسول ابباس کی ماں یہ اشتے رسول سعید بن عبی وقاس کے حصے میں آیا ان کی بیوی کے حصے میں نہیں آیا یہ اشتے رسول نوح علیہ السلام کے حصے میں آیا انتے بیٹے کے حصے میں نہیں آیا یہ اشتے رسول ابو بکر صدیق کے حصے میں آیا ابو جہل کے حصے میں نہیں آیا یہ اشتے رسول حضرت علی کے حصے میں آیا مرحب کے حصے میں نہیں آیا یہ اسٹے رسول ابباس کی ماں امب بنین کے حصے میں آیا ان کے بھائی شمر کے حصے میں نہیں آیا یہ اسٹے رسول حضرت عزقر کے حصے میں آیا حرمولا کے حصے میں نہیں آیا اگر اسے تھوڑا سا میں آؤ اور آسان کر دی اگر تھوڑا سا میں اسے آسان کر دو تو یہ اسٹے رسول جوگی جیپال کے حصے میں آیا پرخویر راج کے حصے میں نہیں آیا اگر اسے تھوڑا سا میں آر آسان کر دو تو یہ اس کے رسول ہم جیسے فقیروں کے حصے میں آیا ہندوستان کے وزیر عادت کے حصے میں نہیں آیا ہم جیسے فقیروں کے حصے میں نہیں آیا آل لائن آئے گا ہم میں کہنا یہ چاہتا ہوں قویٹی والوں سے کہ جو بلہ بنواتے ہیں اس کو نہ بنوائیں یہ ہے عبید اختر صاحب ماشاء اللہ دعاوں سے نواز رہے ہیں ماشاء اللہ قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا آپ نہ آتے تو یہ قرآن کہاں سے آتا حافظ علیم صاحب کے ذات کو ماشاء اللہ بڑے خوبصورت نظر آ رہے ہیں آپ کی حوالے سے قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا آپ نہ آتے تو یہ قرآن کہاں سے آتا ہے خدا ایک یہ اعلان کہاں سے آتا یعنی بتخانے میں توفان کہاں سے آتا اور تجھ پہ قربان میری جان ربیل اول ارہ تو نہ آتا تو یہ رمضان کہاں سے آتا اب آئیے حاضر بغیر کسی تاخیر اور تنہید کے ایک ایسے چھتے ایک ایسے لہجے کو آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں مجھے امید ہے مشارہ یہی سے کامیابی طرف کا مزن ہوگا وہ نام کسی آر کا نہیں ہے نوجوانوں کی دل کی تھڑکن کا نام ہے آپ کے تیال میں پہلی بار آنے کا شرق انہی آسی لہر ہو رہا ہے مہترم شاہد انور موی صاحب کا اس وقت میں اس سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ کشریف لے کے آئیں اور اپنے کلام سے سامین کو نوازیں اس شیر کے ساتھ کہ ظلم کی دہنی کبھی فلتی نہیں ہے یاد رکھ مستاد مہترم مولا محمد بران صاحب کہ ظلم کی دہنی کبھی فلتی نہیں ہے یاد رکھ ناؤ کا گستی صدا چلتی نہیں ہے یاد رکھ ایک دن تجھ کو اپنے کئے ہی پہ پستائے گا ایک دن تُو اپنے کئے پہ خود ہی پستائے گا جب میرا رب بابری کا فرس لکھ پڑو بھائی بابا بھائی دو سور بیالہ نائے حضرین اگرامی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت محفیل سجو ہی ہے آپ کے دیارے محبت میں پہلی بار حاضر آیا ہوں بڑے بھائی شاکید حسین صاحب کی توسس سے طبیعت ناساس تھی لیکن پھر بھی میں آیا کیونکہ آج کل سمشیر بھائی علی بھائی جو شاعروں پہ ٹیگ لگا ہوا ہے دھوکے باز کر اس کو مٹانا چاہتے ہیں طبیعت ناساس ہو یا جیسی بھی ہو آپ کو پرگرام میں آنا ہے میں آپ تک مطلب ہو چاہتا ہوں اور حافظ وسیم صاحب جہاں بھی ہو برائے کریں وہ آجائے میں پیش کرتا ہوں کمنہ کھینچ لاتی ہے نہ چاہت کھینچ لاتی ہے تیرے در تک مجھے تیری ضرورت کھینچ لاتی ہے اور میں تیرے پاس ملنے کے لیے ہرگز نہیں آتا مگر میں کیا کروں دل ہے محبت کھینچ لاتی ہے آئیے نادی پاک کا مطلب پیش کرتا ہوں وہ طرح خاص تو ایسا ہی کو ڈال دیا رو بیلوں بنا دے بڑے بھائی شمشیر جہانہ گنجی صاحب علی باروانکی صاحب میں ان کو شریک کرتا ہوں پتر ایخات سمات کریں کہ کروں میں عشق آقا سے جو چاہتے ہو تو ایسی ہو کروں میں عشق آقا سے جو چاہتے ہو ہو تو ایسی ہو کروں میں عشق آقا سے جو چاہتے ہو تو ایسی ہو لوٹا دو جانو دل ان پر محبتے ہو تو ایسی ہو شکریہ شکریہ پیش کرتا ہوں پتر ایخات سمات کریں کہ لوٹا دو جانو دل ان پر محبتے ہو تو ایسی ہو چاہتے ہو جیسا چلا تھا وہ ایسا بنا دیجئے تھوست بس جی پیش کرتا ہوں پار بول دے مجھے سبحان اللہ سبحان اللہ کنے چھاور کر دیا سی تھی کنے سب دین کی خاطریں کنے چھاور کر دیا سی تھی کنے سب دین کی خاطریں کنے چھاور کر دیا سی تھی کنے سب دین کی خاطریں عقیدتیں ہو تو ایسی ہو سخاوتیں ہو تو ایسی ہو کہ نمازیں ہوں گی کعبے میں عمر نے کہہ دیا کھل کر نمازیں ہوں گی کعبے میں عمر نے کہہ دیا کھل کر نمازیں ہوں گی کعبے میں عمر نے کہہ دیا کھل کر جو ہمتیں ہو تو ایسی ہو جو جریعتیں ہو تو ایسی ہو موزرہ موزرین میں آپ سے ایک بات عرض کرنا یہ چاہتا ہوں کہ جو کرسیاں آگے کی کھالی ہو گئیں آپ اس کرسی جو چھوڑ کر جس کے بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑا سا آپ آگے آ جائیں تاکہ ہمارے مہمان نہ جانے کنی سرادو سیما کو پار کر کے ماؤں نہ تھنجن سے آپ کے دارے محبت میں تشریف لائے ہوئے ہیں آپ ایک کرسی چھوڑ کے دوسری کرسی پر آکے آپ بڑھ جائیں گے یہی مارے مہمان نوازی کا ثبوت آپ کر رہے گا مثلا بڑھ جائیں بڑا ہے تھوڑا سا ماشاءاللہ مگر حاضین میں آپ کو بتا دو آپ کے علاقے میں یہ پہلی بار آئے ہوئے ہیں شاہدہ نمبر مہمان ماشاءاللہ جو آپ کے محبتوں کے بھروسے یہاں پہ تشریف لائے ہوئے ہیں حاضین یہ آپ کو مہمان نوازی کا ثبوت پیش کرنا ہوگا حاضین پتا چل جائے کسے بھگولی کٹرہ کے لوگ کس طرح مشارہ سنتے ہیں کس طرح اپنے مہمان شاعر کو نوازنے کا صلیقہ جانتے ہیں ایک بات پورا مجمع لحظ کے بولے سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت شکریہ شاکیب بھائی ماحول بنانے کے لئے بہت شکریہ آپ کی محبتوں کو سلام کرتا ہوں آپ نے جس طریقے سے مقامی شورا کو سنا ہے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ میمانوں کو بھی سنیں گے میں ماں کی حوالے سے نظر پیش کرتا ہوں ابھی بہت سے قصیدیں پڑھے گئے ہیں میں اب ماں کے نام ماں کی حوالے سے نظر پیش کرتا ہوں جتنے لوگ اپنے ماں سے محبت کرتے ہیں ایک فار ہاتھ اٹھا کے بتائیں بہت شکریہ ماشاءاللہ دیکھیں میری ماں بہنے بھی تشریف فرما ہے میں ماں کی حوالے سے نظر پیش کرتا ہوں مدرے خاص سمات کریں تھوڑا سای شیئر دو جائے زہیر بھائی زہیر بھائی ماشاءاللہ تھوڑا سای ایک کو ڈال دیں مائیک کو آپ کا بہت اچھا ہو جائے پیش کرتا ہوں مدرے خاص سمات کریں کمہ سے بڑھ کر کوئی سنے دوستوں میں سنے نام میں کیا ہوگا ارے اس نام کا ہم سے احترام کیا ہوگا اور جس کے پیروں کے نیچے جلو دل ہے اس کے سر کا مقام میں کیا ہوگا تو ہر وفادار بیٹا یہ کہتا ہے کہ میرا دل 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 میری جا بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کی محبتوں کو سلام کرتا ہوں بہت شکریہ ایک بار بول دیں مجھل کے سبحان اللہ بہت شکریہ پیش کرتا ہوں سمچھیں بھائی یعنی بے بدرے خاص سمات کریں کہ میرا دل 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 میری جا او میری ماں میری ماں میری ماں میری ماں کہ دھیرے دھیرے ہولے ہولے دھیرے دھیرے ہولے ہولے دل کی ہر دھلکن یہ بولے دھیرے دھیرے ہولے ہولے دل کی ہر دھلکن یہ بولے کہ میری دنیا میرا اقباں میری دنیا میرا اقباں میرا دونوں چاہاں میری ماں میری ماں میری ماں میری ماں میری ماں پیاری ماں آئیے حاضرین جو محول چاہتے ہیں وہ محول نہیں مل پا رہا ہے کیونکہ ایک چاہ والے نے پوری دیس کو برباد کیا ہے ایک چاہ والے نے اس محشہروں کو برباد کر دیا ہے چاہر کوئی بات نہیں میری طبیعت ناساز ہے پھر بھی میں آپ کے بیس ایک مطلع چند شیر پیش کرتا ہوں اس کے بعد ذہمت تمام مطلع ایک خاص سمات کرنا تاکہ پیس سنے گی جی 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 پیش کرتا ہوں کی دیو پندی برلی کا جھگیڑا اب تو جڑ سے مٹانا پڑے گا مو تہید ہو کہ سب کو یہاں پہ ایک گلشن میں آنا پڑے گا ورنہ وہ دن بھی دور اب نہیں ہے رو دے جائیں گے ہم تم برابر اس لیے تاک پر رکھ کے مسئلہ کے دین اب یہ بچانا پڑے گا آئیے حکم ہے نادے پاک کا تو نادے پاک کا مطلع پیش کرتا ہوں مطلع ایک خاص سمات کریں کہ آنکھوں میں پیار ہے دل بے قرار ہے آنکھوں میں پیار ہے دل بے قرار ہے تیبہ کی وادی میں دل سلشار ہے اور جینا وہی اور میں نہ چلو چلتے ہیں شہر مدینہ چلو چلتے ہیں شہر مدینہ اور شاکی بھائی یہ بند پیش کرتا ہوں مطلع ایک خاص سمات کریں کہ چلو چلتے ہیں شہر مدینہ کہ بھاتی ہے دل کو تیبہ کی سورت دیکھوں جو اس کو چمک جائے کسے مدینہ کدسی بھی کردی ہے اس کی زیارتیں اور خلدے پری کا ہے زینہ چلو چلتے ہیں شہر مدینہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ چلو چلتے ہیں شہر مدینہ آنکھوں میں پیار ہے دل بے قرار ہے تیبہ کی بادی سے دل سلشار ہے اور حافظ وسیم صاحب کے لیے خاص سوچیے بند پیش کرتا ہوں مطلع ایک خاص سمات کریں کہ بخشش کا اپنے سامان کر لو کی محفوظ سینے میں قرآن کر لو کہ پر نور پھر ہوگا سینہ چلو چلتے ہیں شہر مدینہ آنکھوں میں پیار ہے دل بے قرار ہے باقی وادی سے دل سلشار ہے بہت شکریہ